آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مغل بادشاہوں کی زندگی سے جڑے انوکھے اور حیران کن حقائق بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابر نے اپنی جان دے کر کیسے اپنے بیٹے ہمائیوں کی بیماری ختم کی جب میدان جنگ میں خواجہ سرانے ہمائیوں کی جان بچائی جب ہمائیوں نے شیر شاہ سوری کے آگے گڑ گڑا کر منتے کی ہمائیوں کون سا خطرناک نشاہ کرتا تھا اس کی موت کس عبرتناک طریقے سے ہوئی آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی دلچسپ حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مغل بادشاہ ہمائیوں کے بارے میں یہ کہانی بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی ان کے والد اور انڈیا میں مغل سلطنت کے بانی زیرودین بابر نے ان کے بستر کے تین چکر لگائے اور دعا کی اے خدا اگر جان کے بدلے جان دی جا سکتی ہے تمہیں اپنے بیٹے ہمائیوں کی جان کے بدلے میں اپنی جان دوں گا ہمائیوں کی بہن گول بدین ہمائیوں کی سوانے عمری میں لکھتی ہیں اسی دن سے بابر کی حالت حراب ہونے لگی اور ہمائیوں ٹھیک ہونے لگے بابر بستر سے لگ گئے جب ایسا لگا کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے تو ہمائیوں کو بلائیا گیا ہمائیوں اپنی والد کی وفاد سے چار دن پہلے آگرہ پہنچے بابر نے اپنے تمام جرنیلوں کو جمع کیا اور کہا جس کا بھی اس طرح حیال رکھنا ہے جس طرح تم نے میرا حیال رکھا ہمائیوں کے لیے یہ درس دیا تھا کہ وہ اپنی رہا اور بھئیوں کا حیال رکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے ابراہیم لوڈی کے حلاف بابر کی مہم میں حصہ ہمائیوں چھ مارچ سن پندرہ سو آٹھ کو قابل میں پیدا ہوئے جب وہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھے تو ان کی عمر صرف ستائیس سال تھی اس عمر میں ہی انہوں نے وہ تمام اچھی اور بری خوبیاں دکھائی جو آہر دم تک ان کے ساتھ رہیں جس کی وجہ سے کبھی کامیابی ملی اور کبھی سخت مایوسی پندرہ سال کی عمر میں بابر نے ہمائیوں کو بدخشاں کا گورنر منیا سترہ سال کی عمر میں ہمائیوں نے ہندوستان کی مہم میں اپنے والد کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر جنگ لڑی بابر نے اپنی سوانی عمری بابر ناموں میں لکھا ہے کہ میں نے ہمائیوں کو حصار فیروزہ کے گورنر کی قیادت میں ابراہیم لوڈی کے آگے آنے والی فوج کا سامنا کرنے کے لیے بیجا تھا جب اس نے لوڈی کے سپائیوں کو شکست دی تو میں نے ہمائیوں کو حصار فیروزہ جاگیر کے طور پر دے دی پانی پت میں فتح کے بعد میں نے اسے آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے بیجا وہاں گوالیار کے بادشاہ کے ہاندان نے اسے ایک بڑا ہیرہ دیا جس کی قیمت سے پوری دنیا کے لوگوں کا ڈھائی دن کا پیٹ برا جا سکتا تھا جب میں آگرہ پہنچا تو میرے بیٹے نے مجھے وہ ہیرہ دکھایا لیکن میں نے اسے وہ ہیرہ واپس کر دیا سلطنت کو مستحقم کرنے کی ہوئش بابر کی موت کے وقت مغل حکومت اس قدر غیر محفوظ تھی کہ ان کی موت کا معاملہ تین دن تک بیرونی دنیا سے پوشیدہ رکھا گیا تیس دسمبر پندر سو تیس کو ہمائیوں ہندوستان کے تخت پر بیٹھے ایس ایم برک اپنی کتاب اکبر دی گریٹر سمگل میں لکھتے ہیں ہمائیوں نے گڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی تھی لیکن ان میں اپنی فتح کو مستحقم کرنے کی قوت ارادی کی کمی تھی ان کے پاس قائدانہ کرشمے کی بھی کمی تھی اور کئی بار ان کے ساتھیوں نے انہیں اس وقت چھوڑ دیا جب انہیں ان کی سب سے زیادہ ضرور تھی لیکن ہمائیوں میں بھی ریکاونٹوں کے دوران ہمت نہ ہارنے کی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ بلا آخر اپنا کویاوہ تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے شہنشاہ کے طور پر اپنی پہلی مہم میں ہمائیوں نے پندرہ سو اکتیس میں جون پور کے قریب محمود لوڈی کو شکست دی چوسہ کی جنگ میں ہمائیوں کی شکست مارچ ففٹین تھرٹی سیون میں ہمائیوں ایک بار پھر شیرشاہ کو کنٹرول کرنے کے لیے مشرق کی طرف بڑھا اس نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ پر بھی قبضہ کر لیا اس زمانے کے مشہور معرخ جہر آفتابچی اپنی کتاب تذکرہ تلواقیات میں لکھتے ہیں گوڑ پر قبضہ کرنے کے بعد ہمائیوں نے اپنے آپ کو حرم میں قید کر لیا اور زیادہ دیر تک اس سے بار نہ نکلا تب تک شیرشاہ نے بنارس اور جون پور پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمائیوں کے دارالحکومت واپس آنے کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی وہ لکھتے ہیں سات جون 1539 کو چوسہ کی جنگ میں ہمائیوں کو شکاست دی ہمائیوں نے خود اس لڑائی میں حصہ لیا اور ایک تیر اس کے بازو پر لگا جب اس نے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو کسی سپائی نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی ہمائیوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا گنگا پار کرتے وقت اس کا گوڑا دریا کے تیز دارے میں بیہ گیا ایک بہشتی نے اپنی مشک دے کر ہمائیوں کو ڈوبنے سے بچایا بعد میں ہمائیوں نے بہشتی کو آدھے دن کے لیے اپنے تخت پر بٹھا کر اس کا بدلہ جھکا دیا کنوج میں بھی شکست کا سامنا اگلے سال ہمائیوں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نکلے لیکن ان کے بہت سے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں ایک بار پھر سترہ مئی پندرہ سو چالیس کو کنوج میں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی جبکہ ہمائیوں کی فوجوں کی تداد شیر شاہ سے زیادہ تھی جو رفتاب جی لکھتے ہیں افغان فوجی ہمائیوں کی آنکھوں کے سامنے ان کا توپ خانہ لوٹ رہے تھے پھر ہمائیوں نے ایک پرانے ہاتھی کو دیکھا جو کبھی ان کے والد کے پاس ہوا کرتا تھا وہ اس ہاتھی پر بیٹھ کے لیکن تب ہی انہیں محسوس ہوا کہ ہاتھی کا محاوت اسے دشمن کے ایک ایم کی طرف لے جا رہا ہے سین میں چھپے ایک خواجہ سرہ نے ہمائیوں سے سرگوشی کی کہ وہ اپنی تلوار سے محاوت کا سر کلم کر دے لیکن ہمائیوں ہاتھی پر سوار ہونا نہیں جانتا تھا اور محاوت کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا لیکن خواجہ سرہ نے انہیں بتایا کہ وہ چھوٹے ہاتھی پر سوار ہونا جانتا ہے اور وہ انہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا ہمائیوں نے اپنی تلوار سے محاوت کا سر کلم کر دیا جولائی پندرہ سو چالیس میں اپنے والد کی وفات کے دس سال بعد ہمائیوں کو آگرہ بھی چھوڑنا پڑا جب ہمائیوں آگرہ سے باغنے لگا تو شیر شاہ نے اپنے راجپول سپا سلار کو ایک بڑی فوت کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے کے لیے بیجا ہمائیوں کا پیچھا کرنے کا مقصد اسے پکڑنا نہیں تھا بلکہ اسے ہندوستان سے بگانا تھا ہمائیوں نے لاہور سے شیر شاہ کو پیغام بیجا میں تمہارے لیے پورا ہندوستان چھوڑا ہوں کم از کم مجھے لاہور میں رہنے دو شیر شاہ کا جواب تھا میں تمہارے لیے کابل چھوڑا ہوں تم وہاں کیوں نہیں جاتے ہمائیوں نے اگلے پندرہ سال تخت دیلی سے دور ایران، سندھ اور افغانستان میں گزارے ہندوستان پر حملہ شیر شاہ میں 1545 میں ایک دماکے میں مارا گیا 1553 میں اس کے بیٹے کی موت کے بعد سلطنت بکھرنے لگی 1554 میں کابل سے حبریں آنے لگی کہ سلیم شاہ سوری کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے کو اس کے چچا نے قتل کر دیا اسی لیے ہمائیوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا جب ہمائیوں نے نومبر کے ورست میں کابل سے ہندوستان کی طرف کوچھ کیا تو اس کے پاس تین ہزار سپائی تھے جب ہمائیوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے کی موہم کے دوران دسمبر 1554 میں دریائے سندھ کو عبور کیا سوری ہندان کے تین دعوے دار تھے ان میں سب سے نمائی سکندر شاہ تھا جس کے پاس دیلی سے پنجاب کے رختاس تک کنٹرول تھا ہمائیوں نے اس موہم میں حصہ لینے کے لیے بیرم خان کو کندار سے بلایا تھا ان کا بانہ سالہ بیٹا اکبر بی ساتھ تھا جب ہمائیوں فروری 1555 کو لاہور میں داخل ہوا تو اسے کسی قسم کی مخالفت کا سامنہ نہیں کرنا پڑا اکبر نے سرہند کی لڑائی میں ایک ڈوین کی قیادت کی سکندر شاہ میدان جنگ سے باگ کر پنجاب کے جنگلوں میں چھپ گیا ہمائیوں کی فوج 23 جولائی 1555 کو دیلی میں داخل ہوئی لیکن قسمت نے دیر تک اس کا ساتھ نہ دیا سیڑھیوں سے پسلنا 24 جنوری 1556 کو ہمائیوں نے گلاب کے پانی کا آرڈر دے کر افین کی آخری ہراک لی دوپیر میں ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جو حج سے واپس آئے تھے انہوں نے انہیں سرخ پتر سے بنی اپنی لائبریری میں ملنے کی دعوت دی جو چھت پر تھی چھت پر ملاقات کی ایک اور وجہ تھی تاکہ ملحقہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہونے والے لوگ اپنے شہنشاہ کی جلک دیکھ سکے ملاقات کے بعد ہمائیوں نے اپنے ریاضی دان کو اس بات کی تصدیق کے لیے بلیا کہ اس دن زہرہ آسمان پر نظر آئے گا تاکہ وہ اس مبارک موقع پر کچھ لوگوں کی ترقی کے احکمات جاری کر سکے گل بدن بیگم ہمائیوں کی سوانے عمری میں لکھتی ہیں کہ اس دن بہت سردی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی ہمائیوں سیڑھیاں اترنے لگے وہ ابھی دوسری منزل پر ہی پہنچا تھا کہ قریبی مسجد سے آزان کی آواز آئی اللہ حوک پر ہمائیوں ایک مذہبی شخص تھا جیسے ہی اس کے کانوں میں آزان کی آواز پڑی وہ جگ گیا اور سجدے میں بیٹھنے کی کوشش کی اس لیے ان کی ٹانگ ان کی جامعے کے گیر میں فس گئی ان کا پاؤں فسل گیا اور شینشاہ سیڑھیوں سے گر پڑے دوڑتے ہوئے ان کے معاونین نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے وہ سب باگتے ہوئے نیچے پہنچے تو ہمائیوں زمین پر پڑے تھے ان کے سار پر گیری چوڑ تھی اور دائیں کان سے خون روا تھا ہمائیوں نے پھر آگ نہیں کھولی سلطان زینے سے گرنے کے تین دن بعد فوت ہو گئے ہمائیوں کو کتابوں کا شوق تھا ہمائیوں کی قیادت کرنے کی صلیت ہمیشہ سوالوں میں رہتی تھی لیکن ان میں دوسری خوبیاں تھی دیکھے لوگوں اور شاعروں کی صحبت بہت پسند تھی جنوب میں اپنی انتحابی معیم کے دران وہ بہت سی نایاب کتابیں اپنے ساتھ لے گئے تھے ابو الفضل لکھتے ہیں اشتر گاؤں میں فتح کے بعد ہمائیوں کو اس وقت بہت خوشی ہوئی جب انہیں کیپچک کے قریب شکست کے دران اپنی کچھ کھوئی کتابیں ملیں ایران میں قیام کے دران ان کی ٹیم میں ہمیشہ ایک لائبریرین موجود تھا جہاں بھی شاہی کیمپ ہوتا وہاں لائبریرین کی موجود کی ضروری تھی ہمائیوں کو علم نجوم پر بڑا یقین تھا وہ ہر روز سیاروں کے رنگ کے مطابق کپڑے پہنتے تھے بدہ یونی اپنی کتاب منتحب التواریخ میں لکھتے ہیں کہ چلنا شروع کرنے سے پہلے ہمائیوں اپنا دائے قدم اٹھاتے تھے اگر کوئی شخص بائیہ قدم رکھ کر ان کے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ اسے باہر نکال دیتے اور دائے قدم سے دوبارہ اندر آنے کو کہتے ہمائیوں کی فطرت اور فن میں دلچسپی اس حد تک تھی کہ ایک بار جب ایک خوبصورت پرندہ سندھ میں ان کے ہمے میں داخل ہوا تو انہوں نے ہمے کا دروازہ بند کر کے ایک مصور کو بلایا کہ اس پرندے کی تصویر بناو اور اس کے بعد پرندے کو آزاد کر دیا تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں